میری عمر سترہ سال ہے اور تین سال پہلے میری ایک ٹانگ پر پھل باری ٹائپ چھوٹا سا نشان ظاہر ہوا جو آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیلتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہے اس کا کوئی علاج بتا دیں مٹی کا گڑا لو اس میں پانچ لیٹر پانی ڈالو اور ایک سو پچیس گرام یہ جو چھوٹی سبز علاچی ہے وہ اس میں ڈال دو اب ایک ہفتہ آپ نے اس میں سے پانی نکالنا ہے جتنا پانی نکالیں گے اتنا پانی اور ڈال دیں گے سبز علاچی کا پانی پورا ایک ہفتہ پیئیں گے اس کے بعد پانی بھی بدل دیں گے علاچیاں بھی بدل دیں گے چار ہفتے لگاتار پیو سبز علاچی کا پانی بہترین علاج ہے اس کے ساتھ آج کل باتھو آیا ہوا ہے باتھو کا پانی نکال کے لگاؤ بہترین علاج ہے اور اس کے ساتھ اگر پھل بہری تھوڑی سی ہے زیادہ جگہ پہ نہیں ہے تو رات کو کیلے کے ساتھ اپنے دانت صاف کرو اور صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھ کے بینا کلی کے اپنا تھوک اس کے اوپر لگاؤ یہ بہترین علاج ہے میری عمر تقریباً پچاس سال ہے جسم میں کئی سال سے شدید درد ہے خاص طور پر کمر میں زیادہ درد رہتا ہے بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروا چکا ہوں یوریک ایسڈ بھی زیادہ ہے کوئی علاج جو میری اس پریشانے کو دور کر دے میرے محترم بھائیو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ درد کیوں ہوتا ہے وہ درد زندگی میں کہیں پہ بھی ہو وہ سر میں ہو آنکھ میں ہو ناکھ میں ہو کان میں ہو دانت میں ہو گردے میں ہو دل میں ہو جگر میں ہو ٹانگوں میں ہو جوڑوں میں ہو کہیں پہ ہو یہ کیوں ہوتا ہے میرے محترم بھائیو درد کوئی بیماری نہیں ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے آپ گاڑی میں جا رہے ہو آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور جو انڈ پہ دو تین لیٹر پیٹرول بچا تو گاڑی نے بلنگ کرنا شروع کر دیا وہ سائرن بجنے لگ پڑا اور لائٹ جلنے لگ پڑی اچھا اب ہم کہیں یار یہ سردرد کر رہا ہے اس کو میں بند کر دوں آپ تار کو کھینچ کے بند کر دو تو بتاؤ آپ نے اپنا فائدہ کیا یا نقصان کیا یہ جو درد ہے یہ سائن ہے کہ جسم میں کچھ ہوا ہے جو ہوا ہے اس کو ٹھیک کرو اور ہم پڑے لکھے جاہل اس کو کہتے ہیں educated stupid ہم کیا کرتے ہیں علاج نہیں کرتے درد کی دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹانگوں میں درد ہوا ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر صاحب ٹنگا جو درد ہو رہا ہے اوکندالا پھارڈ ڈیکلوران کھا ایلا پونسٹون کھا ایلا بروفن کھا اچھا وہ کھاتے رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں درد کی جو وجہ ہے اس کو تلاش کرو اور دنیا میں اس کے لئے کوئی لمبے چوڑے چکر نہیں ہے وظیفے چلے ولے نہیں ہے سب سے آسان کام واللہ اپنے رب کے سامنے آجاؤ اور اپنے رب سے کہو کہ یا اللہ مجھے نہیں سمجھا رہی یہ میری بیماری کس وجہ سے ہے میں آپ کو نا ایک صحیح واقعہ بتاتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو درد سے تڑپ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے آپ نے فرمایا ابو حریرہ دو نفل پڑ اچھا آپ کو تو چاہیے تو ان کو کہتے ہیں جب جا کے فلانے ڈاکٹر کلو دوائی لیا کیا کہاں بے جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف آتی تھی آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے مسلحے پہ آتے تھے اچھا سچ بتاؤں ہمیں تکلیف آتی ہیں ہم کہاں جاتے ہیں دیکھو بیماری کا علاج کرنا سنت ہے اچھا یہ سارے بیان کرتے ہیں مگر یہ نہیں بیان کرتا کب پہلے دن جب بیماری آئے صبر کرو پہلے دن کیا کرو دوسرے دن صدقہ کرو اور تیسرے دن اثر تک انتظار کرو کہ جو میں نے صبر کیا اور صدقہ کیا کیا اللہ نے قبول کر لیا قبول ہو جائے گا تو وہ تکلیف ہتم ہو جائیں گے میرے بھائیو سائنس کہتی ہے کہ عام یہ جو اکیوٹ ڈیزیز ہوتی ہیں اکیوٹ ڈیزیز آج اس کو موسمی آپ لوگ کہتے ہو میرے بھائیو یہ تین دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں تین دن میں تو پہلے دن کیا کریں گے صبر اب بتاؤ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ جب ہم صبر کریں گے تو کون ملے گا کون ملے گا اگر اللہ مل گیا تو فائدہ ہے کہ نقصان ہے اچھا دوسرے دن صدقہ کرو کیا کرو اچھا صدقہ ضرور نہیں کالا بکرہ ہی دیڑا ہے صدقہ ہر وہ چیز ہے دیکھو میرے بھائیو اچھی بات کرنا بھی نیکی کی بات کرنا بھی راستے سے تکلیف دے چیز کو اٹھا دینا بھی اور مسکرا کے ملنا بھی کون سا مشکل ہے یار صدقہ کرنا اللہ کی قسم یہ علاج ہے اور میں نہیں کہتا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ میں نے دیکھا جتنی تیزی سے اتری ہوئی بلاؤں کو لے جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں لے کے جاتی یہ کس کا حکم ہے پیارے پیغمبر جناب محمد اچھا ڈاکٹر نو تین سو پار دینا ہے ڈاکٹر نو پانچ سو پار دینا ہے تے ارام آوے پا میں کوئی زماعت نہیں ہے گرانٹی دے نہیں کی لیکن جو رب کو دو گے اس کی سو فیسر اللہ کی قسم میں اپنی زندگی کا نا صحیح واقعہ بتاتا ہوں آپ کو میں نے عربوں کو دیکھا ہے ان کو جو بیماری آتی تھی نا وہ دعائی نہیں لیتے تھے وہ اپنی بیماری کے ساتھ سے اتنا صدقہ کر دیتے تھے اور وہ اکثر کہتے تھے صدقہ کرنے کے بعد دوسری دن بیماری رہتی نہیں ہے اور ہمارے ہاں میرے محترم بھائیوں صدقے کی عادت ڈالو صدقے کی اپنے بچوں کو بھی کھلا دو یہ بھی صدقہ ہے اپنے ماں باپ کو کھلا دو یہ بھی صدقہ ہے اپنے بہن بھائیوں کو کھلا دو یہ بھی صدقہ ہے اور صرف گھر جا کے اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ لو بات کر لو یہ بھی تیسرے دن اس کا علاج کرو کب جب اثر کا وقت گزر جائے اب درد کی طرف آجو درد کی وجہ کو جانو درد کی مثلا میں آپ کو موٹے موٹے درد بتا دیتا ہوں یہ جو گھٹنوں میں درد ہے نا یہ بیماری نہیں ہے آج ہر تیسرا بندہ کے اندر ڈاکٹر صاحب جوڑ رہ گئے گٹے گوڑے رہ گئے میرے محترم بھائیوں جس کے گھٹنوں میں درد ہے وہ یقین کر لے کہ اس کا میدہ اب جتنی طاقت تمہیں دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہا آپ کا میدہ جتنے آپ کے جو گھٹنے ہیں نا اس نے آپ کے جسم کا بوجھ اٹھانا تھا اب اس کو جتنی طاقت چاہیے تھے وہ اس کو مل تو پائنڈ انہوں دوائی دے نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے ہم بے وکوف کیا کرتے ہیں اس کو سمجھو حکیم لکمان کا کرتے تھے جس کے گھٹنے خراب ہے نا وہ یقین کر لے اس کا میدہ خراب ہے جس کے گھٹنے خراب ہیں اس کا اچھا میدہ پہلے خراب ہے اوپر سے درد کی دوائیاں کھاؤ گے وہ کس کو خراب کرے گا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے نا درد کے لیے آپ دیکھو گے سنڈ دی جاتی ہے کیا دی جاتی ہے یہاں دی جاتی ہے ادرک سنڈ گیتے ہیں ادرک کو خوشک ادرک کو اور لسن دیا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں خون پتلا کرتی ہیں اور جتنی درد کی دمائیاں ہیں وہ ساری خون پتلا کرتی ہیں میرے محترم بھائیو ادرک اور لسن سچ بتاؤ کس کو ٹھیک کرتا ہے میدے کو تو میرے محترم بھائیو پہلے گھٹنوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے اچھا چھوٹے جوڑ اس وقت درد کرتے ہیں جب یوریک اسٹ بڑھ جاتا ہے جب کیا بڑھ جاتا ہے اچھا یوریک اسٹ کیوں بڑھتا ہے وہ بھی میدے کی وجہ سے میدے کی خرابی کی وجہ سے اچھا پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے میدے کی خرابی کی وجہ سے میرے محترم بھائیو یہ جو پیٹ ہے نا یہ جو میدہ ہے یہ آپ کے بدن کا سردار ہے اس کو ٹھیک کر لو آپ کے جسم کے سارے درد اس کو ٹھیک کرنے کا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں بینہ دوائی کے الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ دوائی کے بینہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیو پہلے پانچ کام میں نے بتا دی ہیں کہ کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ سرسوں کے تیل میں پکاؤ چینی کے جگہ گوڑ لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پساو لو اور پانی جو زمین سے نکلتا بولو اس کے بعد میرے بھائیو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تصریفو کھاؤ اور پیو اور زیادتی زیادتی میرے بھائیو حکیم امام ابن قیم رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس آیت کے علاوہ اگر طب کے بارے میں اور کوئی چیز نہ بتاتا یہ ایک آیت کافی تھی اس کو سمجھ لو میرے بھائیو کھانا اور چیز ہے اور پینا پوری دنیا میں پوری دنیا میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی اور ہم سارے آپ نے ڈنگر رکھے ہوں گے امجاں بکنیاں گاوہ ککڑیاں کبھی دیکھا کہ مرگی یا بکری یا بینس یا گائے تھوڑا سا چارہ کھائے پھر دوڑ کے پانی پی کیا ہے برگی بھنس گئی کبھی ہوا ایسا کہ مرگی پہلے تھوڑے سے دانے چکے پھر گئے میرے حالکہ میں نوالہ اٹک گیا میں ترہا پانی پیا ہوں میرے بھائیو وہ ایک وقت کھاتی ہیں اور ایک وقت سارے جانور ایک وقت کھاتی ہیں اور ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوکے تین اسے کرو اپنی بھوکے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لئے چھوڑ دو میرے بھائیو کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے کھانے کے ساتھ کبھی پانی کھانے کے ساتھ کبھی پانی مت پیو اس کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برطن بھرتا اس میں سب سے برا برطن اس کا پیٹ ہے انسان جتنے برطن بھرتا اس میں سب سے برا برطن اس کا پیٹ ہے اب اس کو ایک اور آیت دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر سات آنتے حکیم لقمان کہا کرتے تھے کم کھانا انسان کھاتا ہے زیادہ کھانا انسان کو کھتا ہے ہم سب کیا کرتے ہیں اس کو سمجھو اب یہ پانی آدھا گھنڈہ پہلے اور ایک بات ہو کھانا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو اور ڈیڑھ سے دو گھنڈے بعد پانی پیو دیکھو میرے بھائیو ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے کبھی یہ بھی سنا کھانا کھانے سے پہلے میدہ دونا چاہیے سید ہیسے نا انسان جتنے برتنوں کو برتا اس میں سب سے برا برتن اس کا تو پیٹ برتن نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ڈالنے سے پہلے برتن کو کیا کرنا چاہیے ساف کرنا چاہیے تو کیا ہم اپنے برتن کو ساف کرتے ہیں تو کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیٹ ساف کرو اور میرے بھائیو ایک لکمے کو اتنا چباؤ جتنے تمہارے دانت ہیں ایک لکمے کو کتنا چبانا ہے ایک لکمے کو کتنا چبانا ہے دانت کتنے ہیں اس کو سمجھو دانت چار طرح کی ہیں آٹھ دانت ہے ایک نوک والے اس کا کام ہے کٹنا ایک نوک والے کا کام کیا ہے کٹنا آٹھ دانت ہے دو نوک والے اس کا کام ہے پھارنا آٹھ دانت ہے تین نوک والے اس کا کام ہے چیرنا اور آٹھ دانت ہے چار نوک والے اس کا کام ہے پیسنا دانتوں کا کام تھا کٹنا پھارنا چیرنا پیسنا یہ تو اس وقت ممکن تھا جب ہم کھانے کو بار 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 کیا کرتے بار بار اس کو دانتوں کے نیچے لے کے آتے ہم نے کیا کیا پانی رکھا دو چار دفعہ درودر چبایا اور پانی کے ساتھ گڑپ بتاؤ جو حکیم لکمان کا کرتے تھے بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی جتنے لوگ بیمار ہیں خاص طور پر جو دردیں ہیں میرے بھائیو یہ دردیں گیس کی وجہ سے ہوتی ہیں دردیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں اس گیس کو آپ لوگ پنجابی کہندے ہو اے انو نا وائی بادی ہوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ آپ وائی بادی ہوں وائی بادی کیا ہوتا ہے اے انو ری دی دردی اے انو کان دی دردیں یہ ری رو کوئی نہیں ہے یہ ہوا ہے اور یہ ہوا کیوں پیدا ہوئی آپ کے پیٹے میں جو گیس پیدا ہوئی میرے بھائیو اگر بتیس بار کھانے کو چباؤ گے بتاؤ وہ کھانا کبھی گیس پیدا کرے گا اچھا تسلی سے سوچو جب بتیس بار چبال ہوگے آپ کے میدے کو آپ کے جگر کو آپ کی آنتوں کو محنت کرنی پڑے گی اس کو ایک عورتی اس سے سمجھو دیکھو میرے بھائیو تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے اور کھانے کے وقت ہم سب کیا ہوتے ہیں اور سبر کا کام کس کا ہے سکون کا کام کس کا ہے میرے بھائیو جب آپ سبر کے ساتھ سکون کے ساتھ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ گے یقین جانو کبھی آپ کو پیٹ کا درد ہو سکتا ہے کبھی گیس ہو سکتی ہے تضابیت ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات سنو جب آپ اس کو بتیس بار چباؤ گے آپ کے موں کا سلائیوہ آپ کے موں کا تھوک کہاں جائے گا میدے میں سلائیوال کلائن ہے اور یہ بہترین دوائی ہے یہ جو سلائیوہ ہے نا جس کو لعاب کہتے ہیں جس کو تھوک کہتے ہیں میرے محترم بھائیو آج پوری دنیا اس پر ریسرچ کر کے بتاتی ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین دوائی ہے مٹاپے کو ختم کرنے کی یہ بہترین دوائی ہے کبز کو ختم کرنے کی یہ بہترین دوائی ہے ری کی درد کی یہ بہترین دوائی ہے گینٹیا جس کو گاؤڈ کہتے ہیں یہ بہترین دوائی ہے قبض کی یہ بہترین دوائی ہے بواسیر کی یہ بہترین دوائی ہے فیشولہ کی یہ بہترین دوائی ہے میدے کے زخموں کی کبھی غور کیا جانوروں کو زخم ہو جائے تو وہ اپنے زخم کے اوپر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اپنی تھوک لگاتے ہیں اگر میدے میں زخم ہو جائے اور یہ تھوک آپ کی ادھر جائے گی اس کے زخم کے اوپر لگے گی بتاؤ وہ کیا کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا تو میرے محترم بھائیو درد کی دوائی نہ کھاؤ اس کی وجہ جانو اور اگر کسی کے جیسے یہ کمر میں درد ہے میرے محترم بھائیو اس کو اور سمجھو یہ تھوڑا سا پرے گئی ہے یہ دیکھو دیکھو جب پیٹ میں گیس ہوگی تو یہ پیٹ ایسے پھول جائے گا ایسے ہوگا نا اچھا جب یہ ایسے پھولے گا یہ دیکھو یہ یہاں پہ کھچاؤ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا یہ دیکھو یہ میں اس کو یوں کھینچ رہا ہوں یہ پورا اس کو آگے کر دیا تو یہاں پہ کیا ہوگا پریکٹس کرنا اچھا جب اس کو پیچھے کرو گے تو کہاں سکون ملے گا یہ جب گیس بھر جاتی ہے تو کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے جب یہ گیس ہے بھر جاتی ہے تو کمر میں کیا ہوتی ہے اچھا ہم بے وکف کیا کرتے ہیں ہم کمر درد کی دعائی لینا چھوڑ کر دیتے ہیں ختم کس کو کرنا تھا اچھا گیس کس کہاں پہ ہے میدے میں تو بھائیو گیس کو پیدا ہی نہ ہونے دو یہ علاج بہتر ہے کہ دعائی کھانا بہتر ہے اور یہ بتایا کس نے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد کہ سب سے برا برطن کون سا ہے کتنی بیماریاں یہاں سے پھیل رہی ہیں اچھا بتاؤ میں جو میں بات کر رہا ہوں یہ حقیقت میں ممنی ہے کہ کھانی ہے میرے محترم بھائیو میں نے کوئی دعائی نہیں بیچنی میں صرف آپ لوگوں کو دین بتانے آیا ہوں اور یہ اصل دین ہے لیکن ہم سارے کس پہ لگے ہوئے ہیں اور کہاں اندر ڈاکٹر صاحب تو اڈیاں گلنا ساری ہیں چنگیاں نے پر سویرے دیاری ٹوٹ جانی ہے جب میں دعائی نہ کھا دی تھے اور بندہ ایک دیاری پوری کرتے کرتے نا بستر پہ کئی سال گزار دیتا ہے میرے بھائیو یہ علاج نا یہ جو میں علاج بتا رہا ہوں یقین جان اچھا بتاؤ مجھے اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے جتنی فائدے والے چیزیں ہوتی ہیں شیطان کبھی بھی کرنے مشکل ہے تھوڑی سی لیکن اس کی عادت بناو اب سمجھ آ رہی ہے کہ کمر کا درد کیسے ٹھیک ہوگا اچھا جب میں پہلے پہل یہاں پاکستان میں آکے لوگوں کو بتاتا تھا لوگ ہستے تھے اب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے کئی کئی مینے کا ٹائم لیتے ہیں یہ صاحب گئے تھے ان سے پوچھے ان کو کتنا ٹائم ملا تھا اور میں یہ باتیں بتانے کے کتنے پیسے پی کر گیا ہیں میں تیس منٹ بات کرنے کا دو ہزار پیہ فیس لیتا ہوں اور یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے آپ کو مفت بتا رہا ہوں شکر کرو اس رب کا کہ جس کے گھر میں بیٹھے ہر چیز مفت ملتی ہے اللہ کے علاوہ کہاں مل سکتی ہے میرے بھائیوں میرے پاس ٹائم لینے کے لیے لوگ دو دو مہینے کا ٹائم لیتے ہیں اور دیکھو میں منٹیں کر رہا ہوں کہ یار سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اچھا کس کا فائدہ ہے میں بزنس کر رہا ہوں یہ جو میں آپ کو اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں اللہ کو پتا ہے میں اللہ کے لیے سیکریفائز کر کے آیا ہوں میں تو کسی بندے واللہ جس نے مجھے بلایا مجھے اس کا پتا بھی نہیں کون ہے مجھے بیس لوگوں نے پوچھا کن کے پاس جا رہے ہیں آپ نے پوچھا تھا میں نے کیا کہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا میں جہاں جماع دیتا ہوں واللہ میں اللہ کے لیے دیتا ہوں کس کے گھر جانا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا اچھا میرے پاس اللہ کی قسم اس کا نمبر بھی نہیں تھا میں نے اسے کہا آپ کے جانور اڈریس ہی تھوڑا سا بتا دو میرے بھائیوں اللہ کو جانو یہ ساری بیماریوں کو حلقہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھانے کا پینے کا طریقہ بتایا اس میں لمبا سجدہ کرو اب میں آپ کو درد کا ایک اور حل بتاتا ہوں یہ دیکھو میرے محترم بھائیوں یہ جو کمر ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں سے درد نکالنا چاہتا ہے یہ جو جگہ نا یہ جگہ یہ کبھی آپس میں ملنی نہیں چاہیے یہ جگہ آپس میں ملنی یہ تب ممکن ہوگا جب آپ اپنی چیسٹ کے مطابق اپنے پاؤں کلو گے یہ نماز میں اپنے قدم کیوں کھول لیں تھے اس کو سمجھو یہ جو جگہ نا یہ جگہ یہاں یہ جہاں ختم ہوتی یہ جگہ یہاں ہے جس کو کہتے ہیں کوکسی یہ اس وقت ممکن ہے آپ گھر جا کے پریکٹس کرنا جب آپ پاؤں کئیسے کرو گے وہ جگہ ایسے ہو جائے گی ایسے ساتھ مل جائے گی اور جب یہ ساتھ مل جائے گی آپ کی کمر سے زندگی میں کبھی درد نہیں نکل سکتی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرید نے آکے بتایا قدم کتنے کھولنے تھے اچھا نا آپ زیادہ کھولنے ہیں اور نا ہی کم کھولنے ہیں اتنے کھولنے ہیں جتنی آپ کی یہ جو چیسٹ ہے نا جب آپ اس کے مطابق کھولو گے تو آپ کی ٹیل گون ہوا میں فری ہو جائے گی زمین کے اندر ایک فورس ہے اس کو کہتے ہیں فورس آف گریوٹی کشے سکل وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھنچتی ہیں یہ جو کمر ہے اس میں دو کرم ہیں پہلے ایسا کرم ہے پھر ایسا کرم ہے پھر ایسے کرم ہے پھر ایسے ہے اللہ تعالیٰ اس کمر کو سیدھا کرنا چاہتا ہے کمر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے یہ کمر نہیں ہے یہ پشت ہے یہ کیا ہے اللہ کی قسم پشت نصر کو کہتے ہیں پشت کسے کہتے ہیں نماز نہیں ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نماز نہیں ہے تمہاری پشتوں کو سلامت کرنے کا طریقہ ہے اور ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا مجموعی اللہ کی قسم جس کا قیام ٹھیک ہو گیا نا اللہ اس کی نسل کو قیامت تک قائم کر دے گا یہ قانی نہیں ہے ہم تو نماز کو سمجھ نہیں سکے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں تمہاری پشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں لمبا قیام کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے ایک صحابی بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام میں کھڑے تھے میں ساتھ آکے کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ بکرا پڑھ لی کتنی سورہ بکرا اے ساری فجر کی نماز دا سمجھ سے موقع کار چلے جانی ہے اللہ کی قسم قیام لمبا کرو جتنے نہ مرد ہیں جو لوگ کہتے ہیں سارجی سممینی آگے اس کو مضبوط کرو اور یہ مضبوط ہوتی ہے دمائیاں کھا کے نہیں کشتے کھا کے نہیں کیپسول کھا کے نہیں اور صحابہ کیا کھاتے تھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے ان کے گھر میں تو تین مینگیں چلانے جلتا تھا اس کو سمجھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد کو کتنی بھی میں رکھنے کی اجازت ہی ہے ایک نہیں پوری اندھی بھی چار کی طور نہیں ہیا اور سمجھو کیوں پاگر ہیں جہاں طاقت تھی اوہ مسجد میں طاقت ہے یہ اللہ کا گھر ہے صرف قیام نمبہ کر لو صرف کبھی مردانہ طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی کیپسول یہ جب لوگوں کے پاس جا کے در مدر جا کے عزت بھی ضائع کرتے ہو پیسے بھی ضائع کرتے ہو وقت بھی ضائع کرتے ہو صرف کیا کرنا ہے یہ کتاب دکھائی گا جو میں کتاب لائے یہ میں نے کتاب دکھی گئے میرے محترم بھائیو میں کتاب بیچ دیں گے نہیں آپ کو کہنے لگا کہ میں اس لیے لائے ہوں میں چاہتا ہوں آپ نماز کو سمجھو یہ میں نے کتاب لکھی اس کتاب میں میں نے بتایا what is the meaning of salah نماز کیا ہے اور اس کو میں نے modern medical science کے recording بتایا اور الحمدللہ سمالحمدللہ کئی ملکوں میں اس کتاب کو یقین جانو لوگ اس کا الحمدللہ ہندی میں translation ہو رہی ہے الحمدللہ عربی میں translation ہو رہی ہے انگلیش میں translation ہو رہی ہے ڈینش میں اس کی translation ہو رہی ہے میں نے بتایا نماز حقیقت میں ہے کیا آپ نماز آپ کو دینا گیا جاتی ہے نماز طوفہ ہے اچھا سچ بتاؤ ابن ماجہ کی سیدی اس ہے نماز میں شفا ہے نماز میں شفا ہے لیکن کس کو بتا کس چیز کی اچھا جس نے ممبر پہ بتانا تھا اس کو غود نہیں بتانا پتہ ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا ہر انسان کے لئے وہی جس کی وہ کوشش کرے گا یہ جب آپ کمر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہونا تو اپنا قیام سا ہی کرو اپنا اور اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم لازمی ملاو میں آپ کو نس کے ایک طاقت بتانے لگا ہوں سائنس کہتی ہے جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں کڑے ہوئے گا ایک بھائی اور کڑے ہوئے گا یہ دیکھو آپ بھرا ملاو آپ بھی بھرا ملاو یہ جب ہم ہم ایسے ہمارا قدم اور یہ کندہ جب آپس میں ملے گا تو میری باڈی سے نکلنے والی ریڈیئیشن ادھر جائے گی اور اس کی باڈی سے نکلنے والی ریڈیئیشن یہ ایک دوسرے کی ہمارے درمیان باؤنڈنگ ہوگی محبت ہوگی ہم جب کسی کو قریب اس کو کرتے ہیں جس سے ہمیں کیا ہوتی ہے جس سے محبت نے کہا ہے پڑے اوڑا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں سائنس کہتی ہے اس کے بدن سے نکلنے والی جو انرجی ہے وہ میرے بدن میں آیا اور جب میرے بدن میں نکلنے والی انرجی ہے وہ یہ کس وقت اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے میرے سامنے جب تم کھڑے ہونا تو تم سارے ایک سف میں سیسا پنائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کس کو ملانا چاہتا ہے ہمارے اور صرف دل ہی نہیں ملتے اس سے جذبات بھی ملتے ہیں احساسات بھی ملتے ہیں اس سے ایک دوسرے کی فیلنگز ملتی ہیں مجھے اس کے درد کا احساس ہوگا مجھے اس کے درد کا احساس ہوگا اور میرے بدنوں کو ہوگا جس کا باپ بیٹا آپس میں نراض ہے نا اللہ کی قسم اس کو اپنے ساتھ لاکھے کھڑا کرو اللہ تعالیٰ دونوں کے کس کو ملا دے گا اور بھائی بھائی نراض ہے نا اللہ کے در مسیطے لے آیا انہیں قدم نہ قدم نہ قدم نہ قدم نہ ملا میں جو ملا دیا گا اور کہانی نہیں ہے یہ کسی بندے کی بابے کی باتیں نہیں ہیں کس کی بات ہے پیارے پیغمبر جناب محمد آپ نے احساسے سنی نہیں اچھا ہم باگتے ہیں اور ساڑھی صلاح کراؤ پائیدن کی باگتے ہیں ساڑھی کی کراؤ اسی دو پر آپ اچھے اللہ کہتا ہے میرے کار لائے ہو اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کھنے کے ساتھ قدم ملا میں دونوں کو کیا کر دوں گا اچھا سچ بتا ہم نے آج تک دل کو ملانے کے لئے یہ نسکہ ازمایا اچھا بتایا کس نے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد لیکن ہمیں احساس ہے پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس نماز کو توفہ سمجھیں گی تھا ایک اور نسکہ بتاتا ہوں میرے مہترم بھائیو پیر شمارد لوگ ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کمر کی جو مورے ہیں نا وہ ہٹ اس کی جو ڈسک ہے وہ سلپ ہو گئی ہے کہتے ہیں نا اور ہمارا جو L4 L5 S1 ہے نا وہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی اس کی وجہ سے ماری ٹانگ میں دلدانہ شروع ہوگی ہے جس کو شیٹی کا پین کہتے ہیں میرے مہترم بھائیو صرف سجدہ لمبا کرو صرف سجدہ لمبا کرنے سے مراد کیا یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرنے کے لئے دس باتیں بتائی سب سے پہلی بات بتائی سجدہ ساتھ ہڈیوں پہ کرنا ہے دوسری بات اپنے پیٹ کو پنی ران کے ساتھ ملانا تیسری بات تمہارے بغل کی سفیدی نظران چوتھی بات بکری کا بچہ تمہارے بازو سے رام سے پانچمی بات آپ کے جو پاؤں ہیں واپس میں چھٹی بات پاؤں کی جو انگلیاں اس کا پیٹ ہے زمین کے ساتھ اور سجدہ ایسے کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ کہ زمین کی سختی تمہیں اور سجدہ کرنا ہے ناک کی ہڈی پہ اپنی ناک کو سجدے میں خواب لوگ کرو اپنی ناک کو سجدے میں خاک لوگ کرو اور سجدے میں اپنی کیفیت یہ رکھو کہ میرا سر اپنے رب کے اچھا بتاؤ یہ فیلنگ جب میری ہوگی اب نا اس کو سمجھو یہ جو مورے ہیں نا یہ مورے یہ ایک مورے یہ ایسے ہیں یہ دو موروں کے درمیان میں ایک ڈسک ہے یہ دو موروں کے درمیان میں ایک ہے یہ ایسے ہیں ایسے ہیں جب آپ سجدہ لمبا کرو گے لمبا کرنے سے کیا مراد ہے یہ دیکھو اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے لے کے جاؤ اپنے ہاتھوں کو اور جہاں یہ ناک لگتی ہے نا یہ ناک ہم لوگ ماتھا لگاتے ہیں نہ یہ لگانا یا نہ یہ یہ چیز لگانی ہے یہ لگاؤ ایسے اور یہ دونوں پاؤں کو ایسے ملا کے دباؤ اس پاؤں سے اس کو دباؤ جب آپ یہ دباؤ گے سائنس کہتی ہے یہاں سائنس ہے یہ فرنٹل سائنس ہے یہ میکزیلری سائنس ہے یہ ٹیمپورل سائنس ہے سارے سائنس یہاں آکے کھلتے ہیں یہاں میرے محترم بھائیو جب سجدہ کرو گے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں صرف چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ چہرے پہ دانیں نکل آتے ہیں یہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں یہ دان خراب ہو جاتی ہیں کانوں کا مسئلہ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف سجدہ کرو صرف یہ جس کے ناک کے ہڈی ٹیڑی ہے صرف سجدہ کرو اس کتاب میں میں نے اسی بیماریوں کو لکھا ہے صرف سجدے سے لکھ ہوتی ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کے ٹھیک نہیں ہوتی باہر ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کلاش ہندو ہے اس کو کچھ پندرہ بیس سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو ایک پرابلم تھی اس کی ناک کے اڈیٹ ٹیڑی انہیں کیونے سے اس کو چھیکیں نہیں رکھتی تھی کسی نے میرا ویٹس ایپ اس کو کر دیا اس نے اس کو دیکھا اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا یقین جانو اس نے مجھے فون کیا ڈاکٹر صاحب ساتھ میں دن میری چھیکیں ہتم ہو گئی میرے محترم بھائیو یہ سجدہ ہے یہ ایک کمر کا عراج نہیں ہے سجدہ لمبا کرو اور یقین جانو سچ بتاؤ اس میں آپ لوگوں کا نقصان کیا اڑا ہے نقصان ہے کوئی سوری ہاں یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو زندگی دے میرے محترم بھائیو یہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے بہت بڑی بات کہا دی اور ناک جس کی خاکلود ہو گئی اللہ کے سامنے اللہ کی قسم اللہ اس کی ناک کو کسی کے سامنے اس کی ناک انشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ کو لئے عزتان پائے گا یہ جو یوری کیسیڈ ہے نا اس کے لئے سان سال بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے بارے میں فرمایا سرکہ سالن ہے سرکہ یہ جو سیو کا سرکہ ہے نا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے جو پانی پینا اس میں دو چمچ سیو کا سرکہ ڈال کے پیو صبح بھی شام بھی یہ بہترین دس سے بارہ دن پیو آپ کا یوری کے سرکہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور درد کے لئے دوائیاں نہ کھاؤ گائے کے دودھ میں آدھی چائے کی چمچ حلدی آدھی چائے کی چمچ دالچینی ملاو اس کو اچھی طرح پکاؤ اور میرے محترم بھائیو دو ٹائم صبح ناشتے سے گھنڈہ ڈیڑھ گھنڈہ بعد اور رات کو سونے سے پہلے پیو اس کے ساتھ رات کو اس کے ساتھ آپ تین چیزیں اور درد کے لئے استعمال کر سکتے ہو السی کے بیج سفید تل اور اخروٹ یہ پچاس پچاس گرام ایک ایک چھٹانک لے لو اس کو کوٹنا ہے گرائنڈ نہیں کرنا صرف سردیوں میں لیں گے گرمیوں میں نہیں لینا گرمیوں میں ادرک لیسن پدینہ نار دانا اس کی چٹنی مناو اس کو استعمال کرو بہترین علاج ہے بابا محمد شفی مجھے میدہ تاخیر کی بیماری ہے تبخیر کی بیماری ہے میدہ سے گیس سر کی طرف جاتی ہے سر سراتہ بھی ہے اور پاؤں بھی دیکھو میں نے جو بھی بتایا ایک لکمے کو کتنا چبانا ہے 32 بار چباؤ گا انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی سر میں جب پڑتا ہوں دماغی کام کرتا ہوں میرا سر درد ہوتا ہے صرف سجدہ لمبا کرو انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی میرے میدے میں تکلیف تکلیف میں ہر جگہ سے دوائیاں لیتا ہوں جس طرح کھانا کھایا ہر طرح کی حکیم سے بھائیوں میں نے ابھی کھانا کھانے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے پہلے پکانے کا طریقہ بتایا ہے پھر کھانے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے علاج کرو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا پتے کی پتری میرے محترم بھائیوں ایک بات یاد رکھنا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں جیسے ہر انسان کو پسینہ آتا ہے ہر انسان کو یورن آتا ہے پشاپ آتا ہے ہر انسان کو پخانہ آتا ہے اسی طرح پتے میں پتری ہر انسان کی ہوتی ہے پتے میں پتری تو اس سے ڈرنا ورنا یہ سب میں ہوتی ہے ہاں پرابلم کہا ہے پرابلم وہاں ہے جہاں درد ہوتی ہے جہاں درد ہوتی ہے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں پتے کی پتری نکلتی نہیں پتے کی پتری اسی لئے ڈاکٹر پتہ ہی نکال دیتے ہیں پتری جو نہیں نکلتی تو وہ کیا کرتے ہیں آسانی سے پتہ ہی نکال دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں اس کی درد کا آسان حل بتاتا ہوں ایک تو سجدہ لمبا کرو اس کی درد نا ایکزیکٹ یہاں ہوتی ہے یہ جو پسلیاں جہاں ملتی ہیں نا یہ جو پسلیاں ملتی ہیں یہ جو کنارہ ہے ایکزیکٹ یہاں درد ہوتی ہے اور اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ بندہ دورہ ہو جاتا ہے دو کام کرو ایک تو سجدہ لمبا کرو اور دوسرا ایک گلاس پانی لو اس میں ایک لیمن پورا ملاؤ اس کو اچھی طرح اُبال لو اس میں ایک چمچ سیب کا سرکہ ایک چمچ جتون کا تیل اور ایک چمچ شہد ایک گلاس پانی میں اس کو صبح بھی پیو شام بھی پیو واللہ دو سے تین مرتبہ پیو گے پتے کی پتری کی درد ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی تھی نہیں اور جب کبھی ہو پتہ نہ نکالو پتہ نہ نکلواؤ یہ دوائی بنا کے لو اچھا یہ سانس کی بیماری سانس رکھتا نہیں میرے محترم بھائیو سجدہ لمبا کرو پھر ایک سمجھو بات دیکھو یہ جو مارے پھیپڑے ہیں یہ پھیپڑے جب ہم یا کھڑے ہوتے ہیں یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں پھیپڑے ہیسے نیچے کو رہتے ہیں اس طرح پھیپڑے ساٹھ سے ستر فیصد کام کرتے ہیں جب ہم یوں جاتے ہیں تو یہ ستر سے سی فیصد کام کرتے ہیں لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھیپڑے پورے نیچے آ جاتے ہیں سو فیصد کام کرتے ہیں پھیپڑے اللہ کی قسم سجدے میں میں آپ کو بتانا شروع کر دوں نا تو آپ تھک جاؤ کہ سجدے میں کتنے فائدے ہیں اس کو حدیث سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے سجدے میں کتنے فائدے ہیں تو لوگ کبھی اپنا سر سجدے سے اٹھائیں نا اتنے فائدے اتنے فائدے یہ جس کو سانس کا مسئلہ ہے نا ہر دو گھنٹے کے بعد دس منٹ کا سجدہ کرو اچھا ایک بات یاد رکھیے گا پہلے دن ہی دس منٹ کا سجدہ نہ کرے پہلے پانچ دن ایک ایک منٹ کا سجدہ کرے اگلے پانچ دن دو دن دو منٹ کا کرے اگلے پانچ دن تین منٹ کا کرے اگلے پانچ دن چار منٹ کا کرے آہستہ آہستہ اس کو بڑھائے سجدہ لمبا کرو میرے محترم بھائیو دوائیوں پہ نہ جاؤ دین پہ آؤ یہ کرونا وائرس کی حقیقت کیا ہے میرے محترم بھائیو کرونا نا جب ہم 1993-94 میں پڑھتے تھے نا اس وقت بھی تھا میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو سمجھ آجے گی کرونا کیا ہے میرے محترم بھائیو آپ نے ایک گھر خریدا اور آپ کو گھر خریدے ہوگے پچی سال آپ نہ اس گھر کے ایک کنال کا گھر ہے آپ نے گھر کی ایک ایک چیز یاد ہوگی کیونکہ پچی سال سے رہ رہے ہو آپ کی زندگی میں ایک شخص آتا ہے دو منٹ کے لیے ایک شخص آیا دو منٹ کے لیے وہ شخص آ کے کہتا ہے بھائی جن یہ گھر آپ نے خریدا ہے آپ کہتے ہو ہاں وہ کہتا ہے یہ گھر میں نے بنایا تھا آپ پوچھتے ہو کب کہتا ہے تیس سال پہلے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے چھوڑا کیوں کہتا ہے اس گھر میں بڑے جین ہیں اس گھر میں بڑے اس گھر میں بڑی بلائیں ہیں اس گھر میں بڑی ایسی ایسی چیزیں ہیں رات کو لائٹیں خود جل جاتی ہیں پڑھتے خود ہی سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں ٹوٹیاں خود ہی کھل جاتی ہیں کھڑکیاں خود ہی کھل جاتی ہیں روشندان خود ہی بند ہو جاتی ہیں دروازہ زور سے آکے لگتا ہے اس نے اس طرح کی نہ دو منٹ میں پچاس باتیں کر دی اچھا پچیس سال پہلے کبھی سنا تھا کوئی ایک چیز نظر آئی تھی اب وہ چلا گیا دو منٹ بات کر کے وہ چلا گیا آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا اچھا پچیس سال زیادہ ہے کہ دو منٹ زیادہ ہے اچھا ہون رات میں تسی ستے سچ بتاؤ کون آئے گا یہ کرونا ہے اور میرے بھائیوں کھڑکیاں پہلے بھی تھی دروازے پہلے بھی تھے پردے پہلے بھی تھے اس کو اس حدی سے سمجھو ایک دل میں دو ڈر اللہ رہنے نہیں دیتا ایک دل میں دو ڈر نہیں رہتے جس دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کی قسم اللہ کسی ڈر کو آنے نہیں دیتا اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ ہر چیز سے ڈرائے گا بھی کرونا ہے کوئی ڈاؤڈ نہیں اتنا تنا ڈراؤ یار اس کی حقیقت حقیقت میں ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں نے سمجھ بیٹھے ہیپاٹیٹس سی کا علاج کیا ہے میرے محترم بھائیوں الحمدللہ دنیا میں میں نے ایک علاج انٹروڈیوز کرایا تھا کبوتر کے ذریعے سے اور آج الحمدللہ پیجن تھراپی کے نام پہ پوری دنیا میں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرو آپ کو الحمدللہ سمم الحمدللہ گورے کرتے ہوئے گوریاں کرتے ہوئے دوسرے ملکوں کے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے میرے محترم بھائیوں ہیپاٹیٹس سی چاہے اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو ای ہو چاہے لیورس روسیز ہو جائے جگر کی کوئی بیماری ہے دس کام کرو اپنا کھانا مٹی کے برطن میں بناو سرسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گڑ لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پساوہ لو پانی مٹی والا چھان کے مٹی کے برطن میں ڈال کے پیو میرے محترم بھائیوں کلونجی میتھی دانے کا پانی صبح دوپیر شام استعمال کرو ادرک لیسن پدینے نار دانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ لو تلبینہ کھاؤ جوہ کا دلیہ اپنی ناف میں روزانہ تیل ڈالو کھانا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنڈہ بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ صبح کا کھانا ساڑ فیصد دوپیر کا کھانا تیس فیصد شام کا کھانا دس فیصد کھاؤ اور اس کے بعد کبوتر لگاؤ یقین جانو ایک نہیں دو نہیں کئی ہزار لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کئی ہزار کبوتر کیسے لگانے ہیں صبح کے وقت جب سورج نکل آئے کبوتر کی پخانے کرنے والی جگہ کے قریب قریب کے سارے پروں کو کھار دو اور یہ جو آپ کی ناف ہے اس کے اگزیکٹ اوپر کبوتر کی پخانے والی جگہ کو رکھ دو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ علاج کہاں سے آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پہ گئے نا ہر آسمان کے فرشتوں نے روکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں ہجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں میرے محترم بھائیو یہ ہجامے کی قسم ہے ہجامے میں کیا ہوتا ہے گندگی کو کھینچا جاتا ہے اور یہ جو کبوتر کی پخانے کی جگہ ہے نا یہ وہاں سے سانس لیتا ہے یہ کھینچتا ہے اور یہ جراسیم کو ایسے کھینچتا ہے وہ جمز اس کے اندر سے نکلتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے ایسے ایسے لوگوں کو وینٹی لیٹر سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ساٹھ ستر کرو لاکھ کا اس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہوگا پھر اٹھے گا اور مسجد میں بیٹھا ہوں جھوٹ بولنے والے پہ لانت پڑتی ہے میں تو آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا جس کی وجہ سے میں لانت لوں میرے محترم بھائیوں بہترین علاج ہے میرے پیٹ میں چھوٹی سی غدود ہے گولی نما جتنی بھی جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں اس کو لائپوماس کہتے ہیں نیڈیولز کہتے ہیں ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار میں اس کی چٹنی مناؤ حسب زائقہ اس میں سبز مرچ ملاو میرے محترم بھائیوں اس کے اوپر میں بتانا چاہوں تو ادرک کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کرو تو بے شمار واقعات ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا وہ کون سا ہوگا زنجبیل میرے محترم بھائیوں لسن کے بارے میں بے شمار یہ چٹنی مناؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انار کو کہا رومان ادرک لیسن پدینہ نار دانا اس کی چٹنی مناؤ حسب زائقہ اس میں سبز مرچ ملاو ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ استعمال کرو میری یاد داشت بہت کمزور ہے میرے بھائیوں یاد داشت کا کوئی بھی مسئلہ ہے صرف سجدہ لمبا کرو اچھا سجدہ لمبا کرو کہ سارا خون کہاں آئے گا جتنا خون دماغ میں آئے گا دماغ کی پرفارمنس ہتنی اچھی ہو جائے گی میدے کی خرابی اور بواسیر کا علاج بتا چکا ہوں میرے کان میں شدید درد ہے کھانا کھاتے وقت زیادہ درد ہوتی ہے سرسوں کا تیل لو سرسوں کا یہ بعد میں دیکھیں گے اس کو سرسوں کا تیل لو اس میں دو تنیا لسن کی ڈالو اس کو اچھی طرح پکا لو اس کو اچھی طرح پکا لو میرے محترم بھائیوں اس کو چھان کے دو کترے کان کے اندر ڈالو گلے کی الرجی کا نسخہ بتائیں میرے محترم بھائیوں گلہ جب خراب ہو دوائی نہ لو ایک گلاس پانی لو اس میں ایک چمچ حلدی ڈالو ایک چمچ اجوائن ڈالو ذرا سا اس میں نمک ڈالو اس کو اُبال لو پھر اس کو اتنا تھنڈا کرو کہ آپ اس سے غرارے کر سکو اس سے غرارے کرو حلدی اجوائن اور نمک کے پانی سے غرارے کرو اور حلدی کو میرے محترم بھائیوں یا گلے خراب ہو جائیں جس کو ٹانسلز کہتے ہیں کبھی اس کا اپریشن نہ کراؤ صرف حلدی میں نے ایسے ایسے مریض جس کا پتہ نہیں کتنے کتنے گلے خراب تھے صرف حلدی لگا کے الحمدللہ گلے ٹھیک ہوئے ہیں صرف حلدی لگاؤ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی خوشک خانسی کا علاج میرے محترم بھائیوں صرف سجدہ لمبا کرو صرف سجدہ لمبا کرو اور چار پانچ علاج ہیں ادرک کا رس نکال لو اس میں شہد ملاو اس کو مکس کر کے لکھ کرو شہد کے اندر کالی مرچ ڈال کے اس کو لکھ کر چاٹو ادرک لیسن دارچینی دو کپ پانی میں ڈال کے اس کا کاوہ بنا کے وہ اتنا پک جائے ایک کپ رہ جائے وہ استعمال کرو یہ بہترین لاج ہے بچے کو جھٹکے لگتے ہیں اور پشاہ وقفے کے بعد نکل جاتا ہے اس کو نبیز پلاو نبیز کیا ہے ایک گلاس پانی لو بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے چیزیں تھوڑی کر لینا اگر بڑے ہو تو پانچ خجوریں لو پانچ بادام لو ایک چمچ تل رات کو پانی میں بگو کے رکھو صبح خجور کی گھڑلی نکالو بادام کا چھلکہ اتارو اور اس کو گرائنڈ کر کے یہ پانی دو پشاہ کے کتریں آتے ہیں پشاہ رک رک کی آتا ہے اور ایک بیماری عام ہے بچے بشتر پہ پشاہ کر دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں بہترین علاج ہے اس کو نبیز کہتے ہیں اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سبحانہ کاللہم و بحمدک شہد اللہ الہ الا انت اس پفیر رکا و تبولے سبحانہ کاللہم